بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیسری صدی کے آغاز کے وقت اسے ہم پورا کہتے ہیں میڈل ایسٹ بلکہ صرف میڈل ایسٹ نہیں پورا شمالی افریقہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا خلافت عثمانیہ لیبیا الجزائر مصر پورا حجاز یمن پورا عراق شام اور یہ شام ہی کے حصے ہیں در حقیقت اردن اور لبنان یہ شام عرب عراق عرب یہ پورا علاقہ خلافت عثمانیہ یہ اس کا حصہ تھا پہلی جنگ عظیم میں انگریزوں نے عربوں کو بغاوت پر آمادہ کیا غداری پر آمادہ کیا انہوں نے خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کیا بیج بوئے ان کے دلوں کے اندر نفرت کے اُبھارا انہیں تم ترکوں کے غلام کیوں ہوں تمہیں خود حاکن ہونا چاہیے تم کھڑے ہو جاؤ ہم مدد کریں گے تم بغاوت کرو تم ان ترکوں کے خلاف ہماری مدد کرو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے تم اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہو جانا یہ بہت ہی ہمارے لئے دردناک علمیہ ہے اس پہلی جنگ عظیم کا کرنل لارنس جیسا شخص برطانوی استعمار اور اس کے نتیجے میں عربوں نے بغاوت کی اور اس قدر دردناک بات آپ کو بتا رہا ہوں میں پہلی مرتبہ جب سنباسٹ میں حج کے لئے گیا مدینہ منورہ میں ابھی وہ ریل کے انجن کھڑے ہوئے تھے یہ ترکی کے زمانے میں سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں بغداد سے مدینہ تک ریل میں لائن تھی یہ پورا ہے ایک عالم سلطنت عثمانیہ صرف سلطنت نہیں خلافت عثمانیہ پوری پوری ٹرینے جو ہے ترکوں کی اڑائی گئی ہزاروں ترکوں کو شہید کیا گیا یہاں تک کہ سہنِ حرم میں شہید کیا گیا سیکڑوں ترک یہ جرم تھوڑے نہیں ہے معمول ہی نہیں آج جس کی صدا مل رہی ہے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جرائم کون کون سے تھے اب بھی جو لوگ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا ترکی کا قلعہ موجود ہے اوپر پہاڑی کے اوپر حرم کا جو سب سے بڑا دروازہ ہے باب ملک عبدالعزیز اس کے سامنے ایک لائبریری ہوتی تھی اب تو غالباً وہ بھی گنا دی گئی ہے اس کے پیچھے پہاڑی پر ترکوں کا قلعہ ہے پرانا اس پر توپیں موجود تھیں جب بغاوت ہوئی ہے جو حرم میں آئے ہوئے تھے ترک فوجی ظاہر بات ہے نہتے وہ تھے نماز پڑھنے آئے ہوئے تھے ان کو وہاں زبا کیا گیا ہے اور ترکوں نے اپنی توپیں استعمال نہیں کی کہ کہیں بیت اللہ کو کئی دن نہ پہن جائے بہرحال یہ غداری ہوئی ہے پہلی جنگ عظیم کے دوران اور نہ صرف ترکوں کے عربوں نے کی ہے جیسا کہ میں نے کہا تھا دو ہے سب سے بڑے مجرم روح ارزی کے اوپر امت مسلمہ کے طبقات ہمارا پنجابی سپاہی بھی جا کر انگریزوں کی مدد کر کے ایلن بی کو قبضہ جو لے کر دیا بغداد کا اس میں ہمارے مسلمان پنجابی سپاہی بھی شامل تھے یہ خود چکاں باب ہے ہماری تاریخ کا اس صدی کا لیکن اس کے بعد سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے ہو گئے چیتڑے ہو گئے ایک انگریز نے لکھا ہے یہ جملہ زہر میں بجا ہوا جملہ کہ تاریخ میں یہ بات سبت ہو جائے گی کہ ایک انگریز نے اس سلطنت کے ٹکڑے کر دیئے جو عمر فاروق نے قائم کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پورا عالم یہ تمام علاقہ کس نے فتح کیا تھا یہ بات ہاتھ بدل گئے تھے پھر ترک آ گئے خلافت عثمانیوں کے پاس چلی گئی لیکن یہ سلطنت تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدمانے سے چلی آ رہی تھی اس کو ایک انگریز کرنل نے اور اس نے بغاوت پہ آمادہ کر کے عربوں کو اور ترکوں کے پیٹھ میں چھوڑا دھپوا کر ان کے ذریعے سے اور ٹکڑے کر دیئے لیکن جب جنگ ختم ہوئی اب انہوں نے کہا کہ اب ہمیں آزادی دیجئے تو اب انہیں معلوم ہوا کہ غداروں کو دنیا میں کیا ملتا ہے ٹکڑے کر دیئے گئے یہ حصہ عراق یہ انگریز کے پاس رہے گا شام کا یہ علاقہ یہ فرانسیسیوں کے پاس رہے گا مصر پر انگریزوں کا تسلط رہے گا لیبیا اطالویوں کے پاس رہے گا لے دے کر یہ جو علاقہ تھا حجاز کیونکہ وہاں کچھ تھا ہی نہیں بیوادن غیر زیزر ہی یہ عربوں کے پاس چھوڑ دیا گیا اس وقت جو بادشاہ ہیں شاہ حسین اردن کے ان کے دادا سب سے بڑے غدار وہی تھے لہذا ان کو اس علاقے کی بادشاہت نے دی گئی اس کے بعد نجس سے ایک تحریک اٹھی ہے وہ سعودی جو خاندان ہے وہ نجس سے اٹھا ہے نجس میں اس وقت کچھ بھی نہیں تھا وہ تو صرف ریت کے تودے تھے اور کچھ بھی نہیں لہذا ادھر کسی استعماری قوت کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی وہ تو بعد میں تیل برامد ہوا اس کی حیثیت ہو گئی اور یہ امارات کا علاقہ جو ہے اس کی دنیا میں اب گویا کہ یوں سمجھئے کہ جو سب سے زیادہ اہم علاقے ہو سکتے ہیں روح ارضی کے نقشے پر ان میں سے ایک وہ ہو گیا لیکن یہ اس وقت کی بات میں کر رہا ہوں کوئی حیثیت نہیں تھی لہذا اس کو چھوڑ دیا گیا یہ ہے تاریخی پس منظر یہ لکیریں جو کھیجی گئی ہیں یہ ایک ملت اسلامیہ کو جو قومیتوں میں تقسیم کیا گیا پھر نعرے لگوائے گئے المصر المصریین الشام الشامیین اب شامی ایک علیدہ قوم ہو چکے ہیں عراقی ایک علیدہ قوم ہو چکے ہیں یہ ساری تقسیمیں اس پیمار کی پیدا کرنا ہے اس کا کوئی تعلق اسلام کے ساتھ نہیں اب ضرورت تو اس بات کی تھی کہ اس پیمار کے پنجے جب یہاں سے کچھ ہٹے دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک دور آیا امریکہ اُبھرا ہے دنیا کی عالمی سطح پر سیاست میں اس کے ہاں کچھ آزادی کے تصورات تھے اس نے بھی سپورٹ کیا برطانیہ کمزور ہو چکا تھا وہ اتنے بڑے علاقے کو ابھول نہیں کر سکتا تھا ہندوستان بھی آزاد ہوا پھر یہ کہ اور دوسرے علاقوں سے بھی اس کو پسپائی اختیار کرنی پڑی اس پیمار کے پنجے جس طرح بھی ہوئے ان کے سینوں سے عربوں کے سینوں سے جو ہے گویا کہ وہ ہٹے لیکن امریکہ نے ایک اپنی بہت بڑی حکمت عملی جو اختیار کی عالم عرب کے سینے میں اسرائیل کا سنجر پیوست کر دیا تاکہ یہ کبھی آزاد نہ ہو جائیں ہمارے انگوٹھے تلے رہے ہیں ہماری پالیسی گورن کرے یہ اس پیمار کا دوسری جنگ عظیم کے بعد جہاں برطانوی اس پیمار فرانسیسی اس پیمار رفتہ رفتہ ہی ہٹنے شروع ہوئے صدر ناصر نے انگریزوں کو اٹھا کر پھیکا میڈیٹرینین میں اور دوسرے جگہوں سے الجزائر نے آزادی حاصل کی فرانس سے اطالویوں سے لیبیا والوں نے آزادی حاصل کی یہ ہو گیا لیکن ایک خنجر پیوست کر دیا گیا اسرائیل کا سینہ عرب اس صورتحال میں ظاہر بات ہے کہ ایک تو بڑی آئیڈیل پوزیشن تھی کہ پورا عالم اسلام متحد ہو لیکن وہ تو بہت دور کا خواب معلوم ہوتا ہے علامہ اقبال سے بڑا کوئی نقیب نہیں ہے ملت اسلامی کی وحدت کا ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر لیکن انہیں بھی اپنے لیکچرز میں کہنا پڑا کہ اس وقت جو صورتحال ہے پورے عالم اسلام کی ایک وحدت بن جانا تو تقریباً ناممکن نظر آ رہا ہے اگر کسی طرح ایک common wealth of muslim nations وجود میں آ جائے تو بھی بڑی کامیابی ہوگی لیکن اس سے بھی پہلے یہ تو زیادہ آسان تھا کہ عالم عرب ایک وحدت کی شکل اختیار کر لیں یہ تو ایک قوم ہے اکثر اور بیشتر ایک نسل یا زیادہ دو نسلیں کہتی جائے شمالی افریقہ میں بربر نسل بھی ہے باقی تو سو بارہ بھی یہ پورا عالم ایک نسل ایک زبان پورے اتنے رقمے کے اوپر بولے جانے والی ایک زبان یہ تو ایک ہو جائے افسوس یہ ہے کہ اس کا ایک ہو جانا ایک شخصیت عمری تھی جو مذہبی مزاج کی شخصیت تھی جو دینی مزاج کی حامل شخصیت تھی اگر اس کی قیادت میں عالم عرب متحد ہو جاتا تو واقعتاً ایک بہت بڑا جو ہے مرحلہ وہ تیہ ہو جاتا پوری عالمی ملت اسلامیہ کی ایک وحدت اختیار کرنے کا وہ شخصیت تھی شاہ فیصل شہید کی اور اس لفظ کے ساتھ ہی آپ کے ذہن میں آگے آگا کیوں انہیں شہید کر دیا گیا کس میں کیا کر آیا کہاں سے تحلیم حاصل کر کے آیا تھا وہ جس نے شہید کیا شاہ فیصل شہید کو اس کی گردن پر کون سوار تھی وہ یہودی لڑکی کے جس کے فوٹو بھی شائع ہوئے یہ گردن پر اٹھائے کھڑا ہوا شہدادہ اپنی ایک یہودی دوست کو لڑکی کو اور وہی ہے کہ جس نے جا کر پسٹول سے شہید کیا ہے جان میں اچھی طرح جان لیجے جیسے بارہا میں نے ارس کیا ہے کہ حضرت عمر کو شہید کرنے والا کہنے کو ابو لولو فیروز تھا لیکن اس کے پوچھے پورا ایرانی نسل پرستی کا جو پورا پچمنظر ہے اسے تو ہر شخص جس کی ذرا بھی نگاہ جو ہے جو صرف منظر کو نہ دیکھ رہی ہو پچمنظر کو بھی دیکھنے والی ہو وہ تو جان دے گی کہ ابو لولو فیروز ایک فرد کا نام نہیں تھا وہ ایران کا انتقام تھا عالم عرب سے بلکل اسی طریقے سے یہ امریکی استعمار کا حج کنڈا تھا اسے محسوس ہوا شاہ فیصل مذہبی مداج کا شخص یہ امر رہا ہے اور یہ شاہ فیصل کی حکمت عملی کا ذرا پندازہ کیجئے لاہور میں سمٹ کانفرنس ہوئی اس میں وہ آئے سب سے ٹاورن پرسنیلٹی پورے اس وقت عالم اسلام کے اندر شاہ فیصل کی تھی اور وہ گویا کہ ایک بہت ہی جس کو کہا جائے کہ ایک بہت ایلڈرلی ایک بذرگانہ ایک شخصیت جو ہے اور انہوں نے اپنے دولت کے دروازے عرب میں وہ مشہور تھے کہ نہایت خصیص اور بخیل انسان ہیں اس لیے کہ وہاں وہ خرچ کرتے تھے حساب کتاب کے ساتھ لیکن ان کے خزانے کھلے ہوئے تھے عالم اسلام کے لیے ادھر بھی مدد ہے ادھر بھی مدد ہے ادھر بھی کام ہو رہا ہے ادھر بھی کام ہو رہا ہے پھر انہوں نے تیل کا ہتھیار استعمال کر کے ایک دفعہ امریکہ کو دن میں تارے دکھا دیئے تھے لہذا ان کا ہٹایا جانا سین سے یہ امریکہ استعمال کے لیے ناظر ہی تھا موسیقی موسیقی